دوستو جیمز گولڈ سمیت کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جو کہ انگلینڈ کا بزنس ٹائکون اور ایک مشہور سیاستدان تھا وہ انیس سو چھانوے میں دنیا کا دسوہ امیترین شخص تھا جس کی اساسوں کا تخمینہ اس وقت دس ہدار ملین امریکن ڈالرز میں لگایا جاتا تھا لندن اور نیو جار کی سٹاک ایکسچینج کے علاوہ وال سٹریٹ کا بھی وہ ایک بڑا سرمایہ کار تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک ڈوبے ہوئے کاروبار کو ایک ہی دن میں اٹھا سکتا تھا گوڈ ڈیئر ٹائر اینڈ روبر کمپنی کو انیس سو چھاسی میں گولڈ سمیت نے سہارا دیا تھا اسے بڑے بڑے گھر بنانے کا بہت شوک تھا اور اس کے انگلینڈ میکسیکو فرانس اور امریکہ میں ہزاروں کنال پر پھیلے ہوئے محلات تھے میکسیکو میں اس نے پچیس ہزار ایکڑ میں دنیا میں ہی جنت بنا ڈالی تھی جو کہ ابھی بھی دنیا کا خوبصورت ترین محل مانا جاتا ہے گولڈ سمیت کی بیٹی جمائمہ کو لیڈی ڈیانا اپنی بہن کہا کرتی تھی اسی لئے جمائمہ کو برطانیہ میں شہزادی جتنا پروٹوکول ملتا تھا ایک کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے جمائمہ کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان امران خان پسند آگئے تو اس نے اپنے والد گولڈ سمیت سے کہا کہ میں اس پاکستانی نوجوان کرکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہوں ایک صورت میں اجازت دے سکتا ہوں اور وہ یہ کہ تم اپنا مذہب تبدیل نہیں کروگی اور نہ ہی پاکستان منتقل ہوگی گولڈ سمیت کا خیال تھا کہ اتنا پیسہ اور دولت دے کر امران خان ہر بات مان لے گا مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کے سامنے پاکستان کا زدی پتھان کھڑا تھا جمائمہ نے امران خان کو شادی کی پیش کش کی تو امران خان نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ میں شادی اسی سے کروں گا جو مسلمان ہو اور پاکستان میں زندگی گزارے یہ ایک مشکل شرط تھی لیکن امران خان کو پانے کے لیے جمائمہ نے سب باتیں مان لیں اس پر گولڈ سمیت اپنی بیٹی سے ناراض ہو گیا جب امران خان کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے کہا کہ پہلے والد کو رازی کرو پھر شادی کروں گا اس پر جمائمہ نے لیڈی ڈیانہ کے ذریعے اپنے ناراض والد کو منا لیا اور اسلام قبول کر کے امران خان سے شادی کر لی اور پاکستان میں آ کر رہنے لگیں انیس سو چھانوے میں گولڈ سمیت بیمار ہو گیا وہ اس وقت یورپین پارلیمنٹ کا رکن تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا بائیس اور دوسرا صرف اٹھارہ سال کا تھا گولڈ سمیت نے جمائمہ کو واپس بلایا اور کہا کہ تمہارے دونوں بھائی ابھی بہت چھوٹے ہیں امران خان سے کہو کہ انگلینڈ شفٹ ہو جائے اور میرا کاروبار اور سیاست دونوں کو سنبھال لے مجھے وہ ایک اچھا اور سچا انسان لگتا ہے جمائمہ نے یہ بات امران خان سے کی تو امران خان نے کہا کہ اگر میں وہاں جا کر سیاست اور کاروبار کرنا شروع کر دوں تو میرا ضمیر مجھے غدار بولے گا کہ میں پیسے کے لیے بگ گیا میں اپنے ملک سے باہر رہ کر کام نہیں کر سکتا میرا دل صرف پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے تم خود انگلینڈ شفٹ ہو جاؤ اور اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لو تم مجھ سے اچھا کام کر لوگی 1998 میں گولڈ سمیت کے مرنے کے بعد جمائمہ کو بارہ سو ملین امریکن ڈالرز اور انگلینڈ اور فرانس میں محلات ملے جمائمہ نے امران خان کو تمام جائیدات کی پیشکش کی اور کہا کہ اسلام کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے تمام اساسوں کا مالک ہوتا ہے لیکن امران خان نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے 2004 میں جمائمہ کے پاکستان نہ آنے اور امران خان کا انگلینڈ نہ جانے پر اختلاف ہو گیا جو کہ بعد میں دونوں کے درمیان الیدگی کی وجہ بن گیا دوستو دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے پھر بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا تو دور کی بات ہے ہم کسی بے نمازی کو نمازی تک نہیں بنا سکتے اور امران خان کو یہودی یا ان کا ایجنٹ کہتے ہوئے بلکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے میں سوچتا ہوں اگر واقعی امران خان میں پیسے کا لالچ ہوتا تو وہ فوراً بارہ سو ملین ڈالرز لے لیتا اور پاکستان کا امیر ترین انسان بن جاتا کیونکہ اس وقت سیگل فیملی اور میا منشا کے کل اساسا جات ایک ہزار ملین ڈالر سے بھی کم تھے مگر امران خان کے پاس جو اساسا جات اس وقت تھے وہ اسی پر خوش رہا اور اب بھی خوش ہے وہ دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر امران خان کے کروڑوں چانے والے ہیں اگر آپ بھی انہی چانے والوں میں سے ایک ہیں تو اس ویڈیو کو امران خان کے دوسرے چانے والوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ